صرف حسین صحیح نہیں پورا سلسلہ امامت صحیح تھا آج رکھو مولی کے سر پہ قرآن اس سے پوچھو کہ تم نے صرف یہ کہہ دیا کہ یزید قتل حسین میں شریک تھا صرف یزید قاتل نہیں یزید کو یزید بنانے والا کون تھا ایک سپریم کورٹ کی عدالت میں فیصلہ گیا تھا اور پوری کی پوری دنیا کی نظریں اس عدالت پر لگی ہوئی تھی کہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا یہ بچپن میں تو اتنے امیر نہیں تھے یہ بعد میں امیر کیسے ہو گئے یہ پیسہ کہاں سے آ گیا یہ جائدات کہاں سے آ گئی یہ جگیر کہاں سے آ گئی یہ فلیٹ کہاں سے آ گئے یہ پلات کہاں سے آ گئے اور پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں جمع ہوئی تھی کہ آخر سپریم کورٹ کو عدالت کو فیصلہ حق پر کرنا چاہیے تھا عدالت کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا یہ جگیرے کہاں سے آئی مجھے تیری حکومتوں میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی عدالت سجدی ہے تو سب سے پہلے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ حاکم سے پوچھو یہ جگیر کہاں سے آئی ہے حاکم سے پوچھو یہ جائدات کہاں سے آئی ہے انتظار کرو جب زہرہ کا آخری بیٹا آئے گا اور عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے حکمرانوں کے گلے میں ہاں ڈال کے ان سے پوچھے گا بتاؤ فتق کہاں سے آئے گا